بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل بہت خوشیاں منائی جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ دیکھئے کیسے آج چیف جسس عمر عطا بندیال کو سبق سے کھایا گیا ہے ان کو وقت سے پہلے مفلوچ کر دیا گیا ہے اب سپریم کورٹ کے در دب دو چیف جسس بیٹھے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ججز مستقبل کے چیف جسس کی طرف دیکھیں گے موجودہ چیف جسس کی طرف نہیں دیکھیں گے لیکن وہ جو خوشیاں منانے والے تھے اور جسس بندیال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے وہ تو چند گھنٹے بھی نہیں نکال سکے اور جسس بندیال نے یہ کیا کر دیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بہت سارے سوال تھے بہت سارے سوالوں کے جواب لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے اور بالخصوص بینچز کیوں پر معاملات تھے کہتے تھے جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ نہیں بٹھاتے ان کے بینچمن شامل نہیں کیا جاتا سینئر جسس کو شامل نہیں کیا جاتا جسس بندیال نے ایک ہی شاٹ کے اندر بہت سارے معاملات جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جسس بندیال نے الیکشن والے کیس کو مس ہنڈل کیا اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے تو اس وقت بہت زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا اگر جسس اکثریت کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو قوم کو پتا ہوتا کہ کون سے ججز الیکشن نہیں چاہتے تو جو وہ سو ہوا سو ہوا لیکن اب جسس بندیال نے ساری چیزیں جاتے ہوئے حساب برابر کیا ہے وہ کیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ملیٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر سیویلینڈز کو ٹرائل کرنے کو لے کے بہت ساری درخواستیں آئیں پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ بھی ہوئی تحریک انصاف کی درخواست کے علاوہ اتعزاز ایسا نے درخواست دائر کی اور انہوں نے چیف جسس سے ملاقات بھی کی لطیق خوصہ صاحب نے ملاقات کی اور سب سے اہم جو تھی وہ جسس جواد اسخاجہ جو سابق چیف جسس پاکستان ہے ان کی درخواست ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے استاد بھی ہیں تو اب یہ معاملہ تھا اور یہ کہا گیا کہ اس کو فوری طور پر سمات کے لیے مقرد کیا جائے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس کو ارجنٹ بنیاد کے اوپر سنا جائے اور وہی ہوا آج عدالت نے سپریم کورٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کیا کیا کہ فوری طور پر جو سیویلنز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے حوالے سے درخواست ہے اس کو سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ججز ہیں وہ نو ججز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے لارجر بینچ کا مطلب کیا ہے جس کو آپ دوسرے لفظوں میں فل بینچ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود شامل ہے سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بعد جو سینئر جج ہیں جسٹس تارک مصور صاحب موجود ہیں اور ان کے بعد جسٹس اجازل احسن موجود ہیں جسٹس منصور علی شاہ موجود ہیں جسٹس مونیب اختر موجود ہیں جسٹس جائیہ افریدی ہیں اور جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی ہیں اور جسٹس عائشہ اے ملک ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو سات سینئر ترین ججز ہیں جس میں بندیال صاحب ہیں فائز عیسیٰ صاحب ہیں تارک مصور صاحب ہیں اجازل احسن صاحب ہیں منصور علی شاہر منیب اختر یایہ افریدی ان سات سینئر ججز کو اس نو رکنی بینچ کے سامنے یعنی سترہ ججز سپریم کورٹ کے مجموعی طور پر ہوتے ہیں ابھی سولہ ہیں مصورت حلالی صاحبہ آئیں گی تو پھر سولہ ہوں گے بھی تو ہے بھی پندرہ اگر فل سٹرنٹ بھی ہو جائے تو بھی سترہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نو ہاف سے بھی زیادہ ہیں تو یہ انہوں نے کیا کل جناب سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ اس کیس کو سنے گی گیارہ بچ کے پنتالیس منٹ کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے جسٹس بندیال نے جو شاٹ کیلہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور دلچسپ اس لیے ہے کہ مستقبل کے چیف جسٹس چھے چیف جسٹس جن شخصیات نے بننا ہے وہ سارے کے سارے اس بینچ کے اندر موجود ہیں اور مستقبل کے چھے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے اور سب سے بڑا امتحان قاضی فائز عیسیٰ کا ہے بہت سارے نون لیگ والے خوشیاں بناتے ہیں کہتے ہیں جناب کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے کہا جاتا ہے جی وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درامت کریں گے بلکل اچھی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے منصب سنبھالنے سے پہلے ان کے اوپر یہ بہت بڑا امتحان ہے اس بہت بڑے امتحان کے در دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ٹیک ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ نو سفر کا فیصلہ ہوتا ہے کیا پانچ چار کا فیصلہ ہوتا ہے یا پھر ایک اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بینچ ٹوپ جائے گا اس میں دو بہانے ہو سکتے ہیں ایک آپ جانتے ہیں کہ اپریل کے مہینے سے لے کے اب تک وہ کسی بینچ کا پارٹ نہیں ہے اور وہ ابھی تک کسی اس کے اندر نہیں بیٹھ رہے اس کی جو بھی وجوہات ہیں دوسرے نمبر کیمبر جسٹس مزائر علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کے اندر موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں ان کے خلاف ریفرنسز ہیں آرڈیو لیکس والا معاملہ بھی ہے جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے تھے کیا اس کو بنیاد بنائے جاتا ہے لیکن اب بندیال صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے نو ججز کو نشستے سبھال لی ہیں انہوں نے اور اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ سے الگ ہوتے ہیں یا یہ بینچ ٹوٹتا ہے تو ان کا پھر یہ انکار نہیں رہے گا کہ جناب وہ ہمیں شامل نہیں کیا گیا یا انہوں نے سینئر ججز کو شامل نہیں کیا تو اب جسس بنیال کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب ان ججز کو ثابت کرنا ہے کہ وہ جناب بلکل آئین کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں جسس بنیال کی ذات سے مسئلہ نہیں ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو چیز ٹھیک ہوگی اس کے مطابق ہوگا اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ حکومت اس بارے میں کیا پولیسی اختیار کرتی ہے اطلاعات یہ ہیں حکومت کے اندر بھی تقسیم ہے اور اس معاملے کو لے کے میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ شاید یہی ہے کہ حکومت کے اندر تقسیم اس لیے بھی ہے کہ یہ معاملہ اگر کوٹ ڈیزولف کر دے تو ہم اس کو اکسپٹ کر لیں گے ہمارے لیے آسانی ہو جائے ظاہر آپ کو مطلب ہے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کا پریشر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ گوگلی ہے جو جسٹس بدیال نے آج کی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب صورتحال کل سے دلچسپ ہوگی کل کیا کاروائی ہوتی ہے پہلا اس کی یہ ہوگا کہ یہ بنچ قائم رہتا ہے یا یہ بنچ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ سب سے اور اسی سے ریلیونٹ میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جناہ ہاؤس والا معاملہ جس کے اندر سیویلینز کو ٹرائل بھی ظاہر ہے کیا جا رہا ہے اس کے اندر عمران خان کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ کے در ٹرائل کیا جائے گا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے آج سپریم کورٹ کے اس بنچ بنانے سے پہلے جو بڑی خبر آئی کہ عمران خان کو آج جے آئی ٹی بتایا گیا کہ اس پی سیول لائنز اور مارڈل ٹاؤن کو چیرمن پی ٹی آئی سمیت پانچ ملزمان کی حاضری شام سات بجے تک یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی تھی اور عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو امکان یہ ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو اس سارے سینیریو کے دوران آپ یہ دیکھے گا کہ اگر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا اوپر کیا صورتحال ہے اگر سپریم کورٹ نے چونکہ سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے موجود ہیں اور جس طرح جواد اسخاجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا یہ معاملہ تحریک انصاف کا نہیں ہے یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کا معاملہ ہے اگر وہ آ گیا حکومت کہاں کھڑی ہوگی اور حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی اور یہ پاکستان کی ایک ڈیریکشن تیک ہونے والی بات ہے اور جسٹس بندیال نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ اپنے گلے سے چیزیں اٹار کے ان تمام سینئر جسٹس انکلیوڈنگ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے آگے آنا ہے ان سمیت تو فائز عیسیٰ صاحب کی سیڈ سمحالنے سے پہلے ہی یہ ان کا اصل امتحان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے سینیریو کے اندر ثابت کرنا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ رائٹ نوک کیا ہے اب میں آپ کو اوورال بتاؤں تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اب کل سے ایک بار پھر جو سپریم کورٹ کا محاذ ہے وہ تو گرم ہو ہی جائے گا اور سب کی جو نظریں ہیں وہ اس کے اوپر ہوں گی لیکن جاتے جاتے سپریم کورٹ شٹ کے میں آپ کو ایک خبر اور بھی دینا چاہتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر ہنڈل سے بتایا گیا ہے کہ پرویس خٹک کے خلاف جماعتی سطح کے اوپر کارروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے اور ان کو شوک آس سرف کر دیا گیا ہے سات روز میں کوئی جواب طلب ان سے کیا گیا ہے اور جواب تسلیم بکش نہ ہونے یا اظہار بجوع کے نوٹس کے جواب پر گریس پر کارروائی آگے بڑھانے کی تنبیہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پرویس خٹک کی جانب سے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور رابطہ کر کے ان کو تحریک انصاف سے الہدگی کی ترغیب دی جا رہی ہے یعنی تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے کوئی نئی جماعت یا کسی اور جماعت میں شمولیت کے حوالے سے جو تحریک انصاف کو پتا چل گیا ہے اور تحریک انصاف نے شوک آس دے دیا ہے شوک آس میں اگر سات روز میں جواب دینا ہے جواب تسلی بکش نہ ہوا تو بھی کارروائی ہوگی جواب نہ دیا تو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو اس کا مطلب دو ٹوک ہے عمران خان اور تحریک انصاف واضح ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں باقی یہ جو ادھر ادھر کھیلنے والے ہیں ان کو تحریک انصاف سپورٹ کرتی بھی یا اون کرتی بھی نظر نہیں آرہی اپنا بوشہ کہہ لکھئے گا خدا حافظ